ہیلو دوستو نمز کر ایک بار پھر سے میں اپنے چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے لئے جو ٹاپک لائے ہوں میں وہ ہے کہ آپ اپنا جو بھوت بھوشی اور ورطمان ساری چیزوں کو ایک ینتر بنا کر اس میں ہم بالکل جیسے مووی دیکھتے ہیں جا کر سینیما ہاتھ میں دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اسی طریقے سے اس ینتر میں ہم دیکھ کر پورا جیتا جاگتا چل چتر مووی پکچر دیکھ کر ہم اپنی سمسیوں کو یا کسی اور جو بھی بکتی ہمارے پاس آئے ان کی سمسیوں کو سمجھ سکتے ہیں اور انہی کے بس سے ان کا نیرا کرن کے راستے بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو چلیے اس بھوت بھوشی اور ورطمان کو جاننے والا یا سینٹر بنانے کی پوری بدھی اور پوری صدھی کرنے کی پوری پرکریہ ہم جانتے ہیں جاننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ادنی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا انفرمیشن بلکل مفتم آپ کو ملتی رہتی ہے تو چلیے اس کے ساتھنا ویدان ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو کسی امووسیہ کا دن چننا ہے آپ کو امووسیہ کو دن کو چننا ہے اس دن کیا کرنا ہے آپ کو امووسیہ کو اشنان کر لینا ہے پوری طریقے سے سوکھ چھو کر اپنے گھر کا جو پوجا گھر ہے پوجا اسطل جہاں پر آپ کنٹینیو پوجا کرتے ہوں گے یا نہیں بھی کرتے ہوں گے لیکن اس کاریے کے لئے آپ کو ایک پوجا گھر یا پوجا اسطل بنانی ہوگی جہاں پر آپ لگاتار بیٹھ کر یہ سادنہ کر سکیں تو وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں پوجا اسطل میں جا کر بیٹھیں اس کے بعد دھوپ دیب جلا کر گروہ پوجن کریں تتھا گروہ کا دھیان کریں پھر ایک سفید کاغذ پر آپ کو پندرہیہ ینتر کا نرمان کرنا ہے پھر اس کی ینتر ہم کو سوڑپ سار سوڑپ سچار پوجن کرنا ہے اس کے بعد اس ینتر کے مدھے میں آپ کو یہ جو ینتر ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا کی کیسے بنا جاتا ہے اس کو تو پہلے سوڑا سپ چار سے پوجن کرنا ہے پوجن کرنے کے بعد آپ کو جو ینتر میں ابھی بتا جاؤں ہوں اس ویڈیو میں اس میں جو جہاں پر بیچو بیچ پانچ لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو تراتک کرنا ہے تراتک کرنا ہے وہاں پر لگاتار اپنی آنکھوں کو کھیندری کر کے نظر جمع کر کچھ دیر تک آپ کو تراتک کرنی ہے اور تراتک کرتے ہوئے جو میں آپ کو منطر بتاؤں گا اس سے گوپنی ہے جو منطر ہے اس کو ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا ہے منطر جاپ کرنے کے بعد میں کاغیچ پر جو لکھے ینتر ہے اس کو آپ کسی بھی جو پویتر ندی ہے اتوہ طلاب ہے وہاں پر ویشاچت کر دیں اس پرکار یہ کاریاں آپ کو چالیس دن تک کرنا ہے تو چالیس دن یعنی اس طرح کرتے ہیں تو یہ منطر صدح ہو جاتا ہے پھر جب بھی پریوک کرنا ہو اور اپنی سمسیاؤں کو اپنے من میں اڑتے ہوئے سوالوں کا اتر جاننا ہو تو اس منطر کو کسی سفید کاغچ پر پین سے لکھ کر اس کے مدھی میں پھر تراتک کرنا ہے آپ کو اور تراتک کرتے ہوئے اسی گوپنی منطر کو جو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کی انطر میں اس منطر کو آپ کو سات بار پڑھنا ہے تو سات بار پڑھنا ہے آپ کو اس کے بعد دیکھیں گے آپ گوڑ سے دیکھیں گے جہاں پر آپ تراتک کر رہے ہیں وہاں پر کچھ دھونڈلا دھونڈلا سا اور کچھ چلتا پھرتا سا آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد جب دھیرے دھیرے ہم اس طرح تراتک کا ابھیاس ہمارا پراغار ہوتے جائے گا ابھیاست ہوتے جائیں گے ہم تو دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے ابھیاس کرنے پر وہاں پر جو دھونڈلا دھونڈلا دکھائی دے رہا تھا اب آپ کو بلکل اس پشت دکھائی دینے لگے گا مطلب آپ کے آنکھوں کے شامنے ایک بلکل مووی چلے گی پکچر چلے گی آپ کی جو بھی سمسیہ ہے ان کے جان سمسیہ کے آنسر جانے کے بارے میں تو سمسیہ کیا ہے وہ بھی دکھائی دے گا سمسیہ کا کیا سالوسن ہے وہ بھی دکھائی دے گا اس طرح سے آپ کو ساری چیزیں وہاں پر پرابت ہو جائے گی اس کے بعد اس طرح سے جو بھی آپ کی پرسن ہے اس کا سمادھان وہاں پر اس کے مادہم سے ہو جائے گا آپ کو اس سمسیہ سے نکلنے کے لیے کیا ترکیب لگانی ہے وہ ساری چیزیں بتا جائیں گی تو اس طرح سے اس ینتر کے مادہم سے ہم اپنے بھوت بھویس ورطمان یا کسی اور کے بھی بھوت بھویس ورطمان کو جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور کیا کوئی بھی سنکٹ آنے والی ہو تو کونسا ساو دھانی اپنانی چاہیے کونسی ٹوٹکے کو کرنا چاہیے کونسی ارادنہ کرنی چاہیے کونسا جاب کرنا چاہیے اس کی پوری آپ کو انسٹرکشن سنردیس وہیں سے آپ کو پرابت ہو جائے گا اس کا جو ینتر ہے اس کو اسی ویڈیو میں ملے گا آپ کو ینتر کیسے بناتے ہیں کیسے کیسا ہے ینتر وہ آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا اور جو منتر ہے وہ اس پرکار ہے منتر ہے اوم آ شکھی آجم حاجر کر بندہ پھنا کر جالم ایک چھوٹا سا منتر ہے ایک بار اور سن لیجئے اوم آ شکھی آجم حاجر کر بندہ پھنا کر جالم یہ منتر ہے یہ منتر ہے اس کو سدھ کرنے کے بعد آپ کو اس ینتر میں بھوت بھوش ورطمان ساری چیزیں بلکل مووی کے سامان آپ کو دکھائے دے گا دنیا بات